موسیقی السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے ہریہ سے ہوں گے اور ہوش ہوں گے بہت ساری دعاوں کے ساتھ دیسی کھانے ایک تفاہ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہے ایک اور نئی ریسپی لے کر تویوز جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں رمضان شریف آنے والا ہے اور بہت سے لوگ افتاری کے وقت چٹ پٹے کھانے کھانا پسند کرتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ اگر آپ فروٹس اور ویجیٹیبلز جو ہیں ان کو یوز کریں تو آپ کی ایک جو ہے وہ ہیلڈی ڈائیٹ بن جاتی ہے تو آج ایک ایسی ہی جو ہے ہیلڈی فروٹ سیلڈ کی ریسپی آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جس میں ہم ویجیٹیبلز بھی یوز کریں گے تو اس طرف دیکھئے ہم نے وہ ساری یہاں پہ سبزیاں اور فروٹس رکھے ہیں جو آج کی ریسپی میں ہم یوز کریں گے جسے فروٹ ویجیٹیبلز سیلڈ بھی کہتے ہیں تو اس طرف دیکھئے ہم نے اورنج رکھا ہے ساتھ میں ہم نے ایپل رکھا ہے اسی کے ساتھ کیکمبر یوز کریں گے ساتھ میں بنانا ہے کیلہ وہ ہس پہ ضرورت استعمال کریں گے اور ہربوزہ ہے وہ بھی جو ہے ہم تھوڑا سا لیں گے تو آج کی ریسپی میں سب سے پہلے آپ کے پاس جو اورنج ہے ان کو آپ نے اس طرح سے چھلکا اتار کے تو اس کے پیسز کر لینے ہیں مزید آپ نے چھوٹے پیسز یہاں پہ اورنج کے نہیں کرنے اسی طرح سے رکھنا ہے اس کو اس کے بعد آپ نے ایپل لینا ہے اور اس کے اندر سے بیچ بغیرہ نکال کے چھلکا اتارنے کی آپ کو ضرورت نہیں کیونکہ اس کے چھلکے میں بھی کافی زیادہ منرلز اور ویٹامنز ہوتے ہیں اس کو آپ اسی طرح سے یوز کیا کریں تو ایپل جو ہے اس کی بھی کٹنگ کریں گے اور کٹنگ کرنے کے بعد ایڈ کریں گے یہاں پہ دو ایپل ہم نے لیے تھے دونوں کی ہم نے کٹنگ کر کے اچھے سے یہاں پہ باؤل کے اندر ان کو ایڈ کر دیا ہے تو سٹیپ بس ٹیپ اسی طرح سے ساری چیزیں ڈالیں گے تو خربوزہ یہاں پہ ہم ہاف جو ہے یوز کریں گے اگر بڑا پیس ہو تو ہاف یوز کر لیجی چھوٹا پیس ہو تو وہ آپ جو ہے سارا مکمل بھی ڈال سکتے ہیں اس کا بھی چلکا اتار لیں گے اور کٹنگ کر کے اس کو بھی جو ہے باؤل کے اندر ایڈ کریں گے بالکل ایک ہیلدی سی ریسپی ہے کوئی زیادہ اس میں آپ نے سپائسز وغیرہ یوز نہیں کرنی ہلکا صاحب اس میں کالی مرچ نمک اور ساتھ میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ذائقے کے لیے ڈال سکتے ہیں تو ابھی ہم نے کیلہ لے لیا ہے تین یہاں پہ پیسز کے کافی رہیں گے اس کو بھی چھوٹے پیسز میں کٹ لیں گے اور باؤل میں ایڈ کریں گے اپنا پیار اور سپورٹ ویوز بنائے رکھئے آپ ہی کے سپورٹ سے آگے بڑھتے رہیں گے مزید آپ کے لیے ایسی ہی آسان ریسپیز لے کر آتے رہیں گے ریسپی کے بارے میں ہمیشہ کوئی بھی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی سجیشن دینا چاہیں تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں دے سکتے ہیں تو ابھی کیلے کی بھی ہم نے کٹنگ کی ہے وہ بھی باؤل میں ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم کیوکمبر لیں گے تو اس میں بھی اگر آپ کے پاس جو ہے بڑا پیس ہے تو ایک ہی ڈال لیجی اگر چھوٹا پیس ہے تو آپ اس کو جو ہے دونوں پیس جو ہے کیوکمبر کے ایڈ کر سکتے ہیں فریش پیس ہے تو اس کا بھی چلکا مت اتاریے اسی طرح سے یوز کیجیے تھوڑی دیر میں ہماری آج کی مزدار فروٹ ویجریبل سیلٹ کی ریسپی یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک ضرور کیجئے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہمیشہ اسی آسان اور مزدار ریسپی آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی ہم نے جو ہے کھیرے کی بھی کٹنگ کر لی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ابھی ایڈ کر رہے ہیں تقریبا ہم نے یہاں پہ ساری چیزیں ڈال دی ہیں لیکن ایک سٹیپ یہاں پہ آپ نے مزید کرنا ہے اس میں آپ نے اوریج لینا ہے اور اس کو جو ہے درمیان سے ہاف کٹ کر کے تو اس کا جو ہے جوس اس کے اوپر نچوڑ لینا ہے تو یہاں پہ دو اوریج لیں گے دونوں کو ہاف کٹ کریں گے اور پھر جو ہے چھلنی وغیرہ لے کے تاکہ اس کے بیچ الگ رہے اس طرح سے آپ نے اس کو نچوڑ لینا ہے اس کا رس نکال لینا ہے تو چارو پیس ہم یہاں پہ ڈال دیں گے تو بیچ وغیرہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ الگ ہو چکے ہیں اس کے بعد اس کے اندر ہلکا سا آپ نے نمک جو ہے اور کالی مچ وغیرہ ایڈ کرنی ہے ہم یہاں پہ ہاف تی سپون جو ہے اس کے اندر نمک ڈالیں گے اور ہاف تی سپون ہی اس کے اندر جو ہے ہم پیسی ہوئی کالی مچ ایڈ کریں گے اور ہاف تی سپون کے برابر ہی اس کے اندر چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے آپشنل ہے جتنا آپ کو بیٹر لگے اسی حصہ سے آپ اس میں جو ہے سپائسیز ایڈ کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے ہماری فروٹ ویجیٹیبل سیلیل کے ریسپی یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ اسے ٹرائی بھی ضرور کریں گے یقین جانئے بہت ہیلدی ریسپی ہے اور مزے کی بنتی ہے افتاری میں آپ اسے ضرور یوز کریے گا تو بہت ساری دعاوں کے ساتھ آپ ہمیں اچازت دے دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور مزہدار ریسپی لے کر تب تک کے لیوز اللہ حافظ موسیقی